بارویں حدیث مسلم سے ہے 7194 اور مشکات میں 3524 میں نے مسلم کا نمبر اس لیے بتایا کہ یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے آج کے دور کے تبار سے بہت کریٹیکل بہت ہی کریٹیکل حدیث مسلم 7194 مشکات 3524 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کے جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا ہوا اتنے سخت عذاب میں ہے کہ اللہ نے مجھے ان کا عذاب نہیں دکھایا علیہ وآلہ تعالی آپ حیران ہو جائیں گے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییتہ مننا فأحییه علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہو علی الائیمان آمین پہلا گروہ جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے یعنی ظالم حکمران بنو میہ بنو باس کے بدماش حکمران اور آج کے بھی جو بدماش حکمران جو فریڈم آف ایکسپریشن کو روکتے ہیں جیلوں میں ڈال کے لوگوں کو کوڑے مارتے ہیں ان کا عذاب بہت سخت ہون ہے قیامت والے دن اتنا سخت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دکھایا گیا کہ آپ کا جو قلب کی رکت تھی اور نرمی تھی شاید وہ اس کو برداشت نہ کر سکے دوسرا گروہ دوسرا گروہ میں اپنی اسلامی بہنوں سے مخاطب ہوں مسلمان بہنوں سے وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہیں یعنی یا تو اتنا باریک لباس ہے کہ جسم نمائی یا اتنا چست ہے کہ وہ نظر آ رہے کئی لوگوں نے تو ہجاب اور برکہ بھی تنا چست ہوتا ہے کہ جسم نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کوئی ہجاب نہیں ہے پنجابی کہنے تھوکی چھ پگوڑے تلنے لگالے یہ کوئی ہجاب نہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں باریک اور یعنی چست لباس مارڈن دور میں آپ کہہ لیں سکن ٹائٹ جینز وغیرہ یا جو ہے وہ بلکل ٹائٹ قسم کے برکے فینسی قسم کے برکے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والے اگلے الفاظ سنیں سیمون ون نائن فور مشکات تری فائیو ٹو فور دوسروں کو مائل کرنے والیاں مٹک مٹک کر چلنے والیاں ان کے سر بختی اوٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے یہ آٹھ بھی عورتیں نا وہ بعض ہجاب کیا ہوتا ہے اور اوپر جھوڑا کیا ہوتا ہے نا ایسے وہ ایکسٹینڈڈ اپیکس نظر آ رہا ہوتا ہے دیکھیں بلکل وہی چیزیں پوری آ رہی ہیں یہ میں نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں تو یہ معاملات نہیں تھے یعنی ڈومینٹ ہونے کے لئے مائل کرنے والیاں مٹک مٹک کر چلنے والیاں ان کے سر بختی اوٹوں کے جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے یعنی ہجاب میں سے بھی جھوڑا ان کا نظر آ رہا ہوگا یہ دونوں گروہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جنت کی خوشبو پائیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور سے سنگی جا سکے گی خوشبو بھی نہیں آئے گی ان کو یہ ہے کریٹیکل حدیث اسی کونٹیکس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے مشکات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے لانت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابیت کرے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابیت کرے عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں لیکن کندے سے نیچے نیچے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے میں نے مسئلہ نمبر 32 عورتوں اور مردوں کے بالوں کے اور باقی جسم کے عذاب کے عذاب کے احکامات ریکارڈ کروا دی ہیں مرد کندے سے نیچے نہیں رکھ سکتا عورت کندے سے اوپر نہیں کر سکتی مشابیت ہو جائے گی اس طرح لباس میں بھی مشابیت ہو جائے گی اگر کوئی بھڑکیلہ لباس پہنا ہوئے لانت فرمائیے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابیت کریں ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابیت اختیار کریں اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ڈبل فور تھری ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر اللہ کی لانت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی لانت فرمائی بدن گوندنے والیاں یہ ٹیٹو بنوانے والیاں جو یہ جسم کو کھودا جاتا ہے مرد بھی یہ کام کرواتے ہیں ان کے اوپر بھی لانت ہو جائے گی نمبر دو دامتوں میں خلا کروا کے صورت لگنے والیاں یہ خلا کروانے والی یعنی وہ نیچر کو اس میں الفاظ ہے تخلیق کو بدل دینے والیاں نمبر تین بال نوچنے والیاں چہرے کے بال اگر موچیں نکلائیں تو ظاہر ہے وہ مردوں کی مشابیت ہے عورت شیو کر سکتی ہے اپنی موچوں کو اگر ضرور سے زیادہ نکلائیں خام خائنہ کرتی رہے گا نکلی آن ٹھیک ہے نا یہ بھی ہوتا ہے وہ پلکنگ والا معاملہ اسی طریقے سے آئی بروز عورتیں نہیں بنوا سکتی ڈاکٹر فرد آشمی کا موقع بلکل غلط ہے وہ کہتی ہیں جیس کے بہت بڑھ جائنا تو وہ کٹوا سکتا ہے تو یہ کون سٹیٹسٹیکل نیلیسز کرے گا کہ عام عورت کا یہ سائز ہوتا ہے اتنے انچز میں اتنے ملی میٹرز میں اس سے جب آپ بڑھ جائے تو آپ کٹوا سکتے ہیں یہ اوپن لسنز نہ دیں لوگوں کو یہ بلکل غلط ہے عورتوں کی اگر موچیں آئیں یا چہرے پہ بال آجیں وہ صاف کر سکتی ہیں تاکہ مردوں کی مشابیت نہ ہو البتہ یہ والی جو پلکنگ ہے اسی کو اصل میں منع کیا گیا ہے خوبصورت دکھنے کے لیے یہ کام کرنا یہ چیز منع ہے اور بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں سات الفاظ ہیں مشکات میں وہ ڈبل فور تھری زیرو اور ڈبل فور تھری ٹو دیکھ لیجئے گا کہ جو عورتیں اپنے بالوں میں پرانگدہ کرتی ہیں انسانی بالوں کا ایک پرانگدہ جو عورتیں کرتی ہیں وہ کرتی ہیں جو دھاگے کا ہے یہ تو امہات المومنین سے اس طریقے سے صحابیات سے ثابت ہے لیکن انسانی عورتوں کے بالوں کا جوڑا کرنا دوسری انسانی عورت کے لیے یہ حرام ہے چھوٹیا نہیں وہ کر سکتی کہ اس اعتبار سے ظاہر ہے لمبے بال عورت کا حسن ہے تو اس زمانے میں بھی عورتیں ایسے کیا کرتی تھی بہاری مسلم کے یہ حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا میرے بھائیو یہ تو ہے تقویے کی باتیں جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ آج بھی بچتے ہیں آپ کو پتہ ہے یورپ میں خصوصاً فرانس کے اندر جب عورتوں کے چہرے کے نکاب کے اوپر بندی لگائی گئی تو دل بھی مانتے اجدہ ٹھیر اور دل اگر اماندار ہو جائے تو راستے بھی ٹھیر فیر عورتوں نے کیا کیا انہوں نے ڈسٹ ماسک پہننے شروع کر دی سبحان اللہ میں کہتا ہوں جی ایسی عورتوں سے قربان جو اس طرح اللہ کی وفادار بندیاں ہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈسٹ تو آپ میٹیکل ایشو کو تو نہیں روک سکتے نا اس معاشرے کے اندر کئی لوگوں کو الرجی بھی ہوتی ہے ڈسٹ سے دھوئے سے پولن الرجی ہوتی ہے عورتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے نکاب اتار دی ہیں انہوں نے ڈسٹ ماسک پہننے شروع کر دی ہیں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا آپ کو اللہ تعالی سلوشنز بھی دے گا بالکل دے گا اور میں کہتا ہوں ان جورب کی عورتوں کو سلام ہے یہاں مسلمان عورتیں ان کو بڑے ہوتے ہوئے بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نکاب آپ نے کرنا ہے جس نے بات ماننی ہو ماننے گی جس نے وہ جو سورہ توبہ میں آئے نا کہ مومنین کی جانے اور مال ہم نے جنت کے عوض خرید لیے ہوئے ہیں جنہوں نے جنت کا سودا کر لیا ان کے لیے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس طرح سے بعض مرد پوچھتے ہیں جی ماری فیمیس ٹیچر ہیں ہم کیا کریں میرے بھائی سکول کوالج بدل لیں یونیورسٹیز بدل لیں نہ جائیں اگر ایز الراس ریزارڈ وہی پہ پڑھنا پڑتا ہے تو کالے چشمیں استعمال کریں نیٹیکل ایشو ہو سکتا ہے نا کیونکہ وہ اگر نہ دیکھیں تو وہ پھر ٹیچرز بھی برا مانتی ہیں خضور دن جہاں پہ گوریاں بڑھا رہی ہیں تو وہ تو برا مانتی ہیں کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ٹیچر کی طرف نہیں دیکھتا تو بھئی اس کا سلوشن یہ ہے آپ کالا چشمہ استعمال کریں آپ کے میری آنکھوں کے ساتھ مسئلہ ہے اور دل میں نیت کریں توریہ کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی دی تیزی پھر جانی ہے نا کھاندھی یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ اللہ کا خوف ہے تو یہ میں بتاؤں سلوشنز بہت موجود ہیں اور اگر کوئی کرنا چاہے اور مسلمان مبلغین سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا اتنے اتنے ٹی سٹ مبلغین ہیں بہت ڈیسنٹ مبلغ ہیں عورتوں کے چہرے کے پردے کے قائل ہیں لیکن دیکھیں شیطان کس طریقے سے ہائی جیک کرتا ہے یہی دو لوگ بے پردہ عورتوں جن کے چہرے کھلے ہوئے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے انٹرویز رکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں بہت دکھ کا مقام ہے ان لوگوں نے تو رول مارڈل بننا ہے امت کے لیے جو لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں یہ قرآن کا مزاج ہے حالانکہ یہ دونوں چہرے کے پردے کے قائل ہیں لیکن جب آپ بیٹھیں گے تو انہیں انہوں کے چاہیے تھے دو اکھاں پبلک تو کہہ گی جی وہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے لوگ سکولرز بیٹھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ بیٹھیں اور پھر خالی بیٹھنا نہیں ہے میں تو مطلب مجھے کسی نے شیئر کروا دیا میں نے تھوڑا دیکھا مجھے اتنا دکھ ہوا مفتی مینک جو ہیں بیٹھے ہوئے وہ عورت کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں مجھے شرم آئی میں نے فوراں کلپ بند کر دیا تو یہ بڑا دکھ کا مقام ہے مسلمان جو مبلگین ہیں ان کو اس معاملے میں اتیاد کرنی چاہیے اس لئے کہ ڈاکٹر زاکر نائک ان کو ایک سٹپ آگے ضرورت ہے وہ تو چہرے کے پردے کے قائل نہیں اور پھر وہ کہتے ہیں اگر کر لیں تو بہتر ہے اور شیخ علبانی بھی کہتے ہیں ہم تو اپنی عورتوں کرواتے ہیں لوگوں کی عورتوں کو جانت دے دیئے کر لیں تو بہتر ہے تو یہ میرے بھائیو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے دل بھائیوانتے اجدہ ٹیر اور اگر دل امانداری پہ ہے انشاءاللہ تعالی معاملات کھل کے سامنے آئیں گے اور مرد و عورت کا جو اختلاط ہے اس حوالے سے وہ دیس بہت کرٹیکل ہے بخاری اور مسلم کی جو مشکات میں ٹو فائی ون تھری ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کریں سفر کی جو لیمیٹیشن ہے وہ نہیں ویسے وہ سودہ صرف لینے کے لیے اس شہر کے اندر جو بزار ہے وہاں تک جا سکتی ہے آہ حالت امن میں لیکن سفر اختیار نہیں کر سکتی اسی حدیث میں الفاظ ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام تو جہاد کے لیے لکھ لیا گیا ہے میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میری عورت وہ کہنے لگا کہ میری عورت جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے حاج کا آپ نے فرمایا ہے تم جا کے اپنی بیوی کے ساتھ حاج کرو جہاد کو چھوڑ دو عورت محرم کے ساتھ سفر کریں حاج میں ایک گنجائش ہے اگر بہت بوڑی عورت ہو اور امن والی صورتحال ہو امن والی اور گروپ کی فارم میں جایا جائے بوڑی عورت ہو یہ ساری شرائط ہو پھر ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جس کے تحت عورت جو ہے وہ عمرے کے لیے نہیں حاج کے لیے جا سکتی وہ آج ٹاپک نہیں مسئلہ نمبر 54 A اور B جو میرا حاج اور عمرے کے اوپر ہے وہ میں نے ریکارڈ کروایا اس میں میں نے اس مسئلے کو کھول کے بیان کر دی ہے الحمدللہ تیرہویں حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعود اور سن نسائی میں ہے مشکات میں ہے 1065 بہت کریٹیکل بہت کریٹیکل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی اجنبی عورت کو دیکھنے والی ہر آنکھ زانیاں ہے یہ نہیں اب کہا جائے گا یہ عورت کیوں موں کھول کے آگئی دیکھنے والی ہر آنکھ زانیاں ہر آنکھ ہر آنکھ کا مطلب ہو گیا غامدی صاحب اب دل کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہا ہر آنکھ زانیاں ہے چاہے دل میں بری نیت تھی چاہے اچھی نیت اور بے شک عورت جب اتر لگا کر خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے گویا وہ اسی طرح ہے کہ وہ زانیاں عورت ہیں والیعظو باللہ اچھا جو اتر لگا کے مردوں کے پاس سے گزرے وہ زانیاں ہیں اور جو بال کھول کے چہرہ کھول کے جائے وہ کیا ہے مزاجِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فٹ کرے نظرہ اس میں تو آپ کو پتا چل جائے گا خود آپ فیصلہ کر سکتے یہ پھر بہیو بات کروں گا کہ ماں باپ کو اوف تک مت گالی دے لو مار لو نہیں جب اوف نہیں کہنا باقی چیزیں ہی منہ جب خوشبو لگا کے نہیں نکل سکتی تو باقی چیزیں امپلائیڈ ہوں گی کہ اس سے بڑے لیول کے کام تو بالکل ہی نہیں کر سکتی بدرجہ اولہ نہیں کر سکتی جب چھوٹے لیول کہہ رہی ہو جی پردہ دل کا ہوتا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں آ فرمایا کہ دل کا پردہ ہوتا ہے فرمایا خوشبو نہ لگاؤ خوشبو ویسے عورت لگا سکتی ہے پرفیوم کا بھی استعمال جائز ہے الکوہل پینہ منہ ہے کپڑوں کو لگیں میرا مسئلہ نمبر سکسٹی نائن بی کے اندر میں نے پرفیوم کا ہمیوپیتھک ادویات کا سکسٹی نائن اے کے اندر میں نے یہ سارے مسئلے ریزولف کی ہیں لیکن اتنی اٹریکٹیو خوشبو نہ ہو کہ وہ باہر پھیلی ہو یعنی ڈومینٹ نہ ہو بہت زیادہ تو وہ لگا سکتی ہے تو یہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہے جی آنکھوں کے پردے کی خیر ہے دل کا پردہ ہونا چاہیے تو کپڑے بھی پھر دل کے پردے کی پہنیں یہ کپڑوں والا بھی آپ لوازمات پھر چھوڑ دیں دل کا پردہ نہیں میرے بھائی آنکھوں کا بھی پردہ ہے اور بغاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے بہت سخت مشکات میں 86 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے اللہ اکبر زبان کا زنا فہش گوئی ہے بولنا ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے ٹام کا زنا چل کر جانا ہے نفس تمنا کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق کر دیتی یعنی ورنہ تو آپ کے نجیز دل کا ہی صرف ہوتا ہے آنکھ کا بھی فرمایا زبان کا بھی فرمایا ہاتھوں کا بھی فرمایا تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل کلیر ہے یہ کوئی راکٹ سائز نہیں جو سمجھانی پڑ جائے یا فور آڈر ڈیفرنشل ایکویشن ہے یا شروڈنگر ویو ایکویشن ہے جو آپ کو سمجھانی پڑ رہی ہے میرے بھائیو یہ تو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہے میں تسنا جناب دل دا پردہ کی ہے دل کا پردہ بتاؤں آپ کو آج تک میں نے حدیث آنے اور ویان نہیں کبھی کی ہے آٹھ سن لیں حدیث دل کا پردہ کیا ہوتا ہے دل کا پردہ تو بڑا مشکل ہے کرنا اب میں دل کا پردہ ان کو بتانے لگوں جو کہتے ہیں دل کا پردہ دل کا پردہ پھر سن لیں آپ وہ تو بہت سخت معاملہ ہے دل کے پردے والا وہ چودویں حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں سترہ سو اکھتر امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے اس حصے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کی کبریں تھی بغیر حجاب کے بھی چلی جایا کرتی تھی اور اپنے دل میں کہتی تھی ایک میرے شوہر ہے اور دوسرے میرے باق ان سے میرا کیا پردہ لیکن جب سے سیدنا عمر وہاں پہ دفن ہوئے ہیں تو عمر میرے لیے ہے نامحرم تو میں کبھی بغیر پردے کے اس کی کبر کے پاس بھی نہیں گئی یہ ہے دل کا پردہ حالی یہ نہیں تھا ان کا عقیدہ کہ بھر سیدنا عمر کو اندر سے دیکھ رہے ہیں جو بھندہ دس فٹ مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے اس کیلئے تو پھر کپڑوں کا پردہ بھی کوئی اہمیت نہیں نہ رکھتا بات میری سمجھے گی لوجیکل جو بھندہ کبر کے نیچے سے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے تو آپ کپڑے بھی پہن کے چلے جائیں تو وہ نہیں دیکھ سکتا جو اتنی بوٹی جو ہے وہ زمین کی تیمہ سے باہر دیکھ رہا ہے تو یہ ایک میلی میٹر کے کپڑے کے اندر سے نہیں وہ دیکھ سکتا اے میں پھکی دیتی ہے صوفیانوں جڑے دے جو اورز ہلٹ کر دینے پھکی لے لو پھکیے ساڑے کو الحمدللہ الزامی جواب اور انٹی وینم بہت ہے الحمدللہ فلوسفی کا لانسر وہ اور طرف چل پڑتے ہیں اس سے یہ تو انہوں نے اپنی پریزگاری بتائی ہے یہ ہے دل کا پردہ کہ ضرورت بھی نہیں تھی کوئی دیکھ نہیں سکرا اس کے باوجود اتنا ایکسٹرارڈنی پردہ ہے کہ سیدنا عمر کی قبر کے پاس بھی وہ نہیں جاتی عورت جا سکتی ہے قبرستان پردے کے اندر صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے مثلا نمبر ٹونٹی سیون میرا پورا ریکارڈڈ موجود ہے قبروں کے احکامات مزارات گمبت خزرہ اس کے حوالے سے اس میں میں نے بتایا ہے لیکن اکثر عورت جو جائے گی زوار القبور کرنے والی اس پر لانت ہے کبھی قبار عبرت کے لیے ضرور جا سکتی ہے کوئی منع نہیں ہے الحمدللہ اس کا جواز موجود ہے صحیح مسلم کے در موجود ہے آج ٹاپک نہیں ہے تو وہ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں تو کبھی وہاں نہیں گئی عمر کی قبر کی وجہ سے یہ ہے دل کا پردہ آج بھی ہے یہ میں بتاؤں آپ پاکستان میں کے پی کے میں چلے جائیں قبائلی عورتیں کبھی اوپر سے ہالیکاپٹر یہ جہاز گزرتا ہے اور وہ سین میں برطن دھوری ہوتی ہیں اٹھ کے فوراں گھار کے اندر چلی جاتی ہیں حالا اتنی اوپر سے تو کچھ ہی نظر آتا یار یہ ہے دل کا پردہ ایکسٹارنی پردہ اور فوراں اندر چلی جاتی ہیں یہ وہی سیدہ عائشہ والا معاملہ کہ قبر سے دیکھنا کس نے جو قبر سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو آپ کپڑا کے عجاب بھی کر کے چلے جائیں تو وہ دیکھ سکتا ہے مراد یہ ہے انہوں نے اپنی حیاء اور دل کا پردہ اس لیول کا پردہ انہوں نے بتایا یہ ہے اصل چیز دونوں کو پھکی میں نے دے دی ہے ان سلفیوں کو بھی جو چیرے کے پردے کے کھولا ہونے کے قائل ہیں ان اہل تشہیوں کو جو قائل ہیں اس طرح کے غاندی صاحب کو بھی اور ڈاکٹر زاکرنائی کو بھی اور پھر میں مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہ دیکھیں جی اس پہ فلان کا اختلاف ہے میں کہتا ہوں پوری امت کا اتفاق ہے چیرے کے پردے کے اوپر مجھے بتائیں کون سا مقتبہ فکر ہے جو ایز مقتبہ فکر کہہ رہا ہے کہ چیرے کا پردہ نہیں ہے کیا بریلوی اپنی عورتوں کو چیرے کا پردہ نہیں کرواتے داپت اسلامی والے کیا دوبندی تبلیغی جماعت والے اپنی عورتوں کو چیرے کا پردہ نہیں کرواتے ہیں کیا اہل عدیث تو سب زیادہ سخت ہیں چیرے کے پردے کے معاملے میں انہیں تو شیخ البانی کے خلاف کتابیں تک لکھ دیں ہیں وہ نہیں کروارے کیا اہل تشیعوں کے عورتیں چیرے کا نگاہب نہیں کرتی ہیں خمینی صاحب سے متاثر ہو کے پاکستان کے عورتوں نے تو چیرے کے حجاب نہیں اٹھا دیئے جنہوں نے اٹھائے ہیں وہ تو غامدی صاحب سے متاثر ہو کے یا ڈاکٹر زاکر نائک سے اشیخ البانی سے ان کا معاملہ الگ ہے جب پوری عمت ایک طرف چل رہی ہے چند بندوں نے ایک چوہ چھوڑ دی ہے اور یہ کہتے ہیں اختلاف ہو گیا اختلاف ہو گیا اس کو لے کے چل رہا ہوتا کہ کوئی ایک یا دو مقتبہ فکر ایز ہے مقتبہ فکر کہہ رہے ہوتے ہیں جی چیرے کا کوئی نکاب نہیں پھر پرشانی وریب میں کہتا ہوں دی یہ تو رفول ایدین سے بھی چھوٹا مسئلہ ہے چیرے کا رفول ایدین والا مسئلہ بڑا ہے کہ اس میں امت میں ایک اچھی خاصی اکثریت جو ہنفیوں کی ہے وہ اس کی قائل نہیں ہے وہاں آپ دلائل کی اوپر بات کریں یہاں تو میرے بھائی سارے کروا رہے ہیں نکاب کروا رہے ہیں چیروں کا اس مسئلے کو خام خواہ روند مار کے بڑا کر دیئے کوئی بڑا نہیں ہے امام خمینی شیخ البانی ڈاکٹر زاکر نائی یا جوید احمد غامدی صاحب کی ان تقریر کے ذریعے یا ان کے فتاموں اور کتابوں کے ذریعے مانی شیخ البانی کی وہ کتاب بھی پڑی ہے یہ مسئلے بڑے نہیں ہو جائیں گے الحمدہ میں نے یہ سارے رد آج اس لئے کھول کھول کر بیان کر رہو تاکہ اس حوالے سے کبھی کسی کی تشنگی باقی نہ رہے پندروی حدیث تھرڈ لاسٹ سن ابی دعود میں بھی اور سن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے مشکات میں ہے فور تھری فور سکس یہ ہے اس حوالے سے کہ برکہ بھی ہو تو سادہ ہو یہ نہ ہو کہ اٹریکٹیو ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا یعنی اس میں مرد بھی شامل ہیں اتنا مہنگا لباس کہ وہ مشہور ہونا چاہیں گے عجیب زرک برک آپ تو مردوں کے بھی لباس عجیب و غریب آگئے ہیں مطلب سادگی تو ہے ہی کوئی نہیں اور مولوی سب سے زیادہ وہ تو لگتا ہے انہوں نے کہتے ہیں سیک کے ہوئے سن ایڈم نات خان نے کس کس قسم زرک بر پگڑیاں ان کی اس میں بھی گھوٹے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور پھر اوپر بھی گھونے پہنی ہوئے ہیں ان سے میں نہیں فتوہ لگاتا ان سے پوچھیں کس لیے کر رہے ہو تم پھر وہ پھول لگائے ہیں پگڑی کے اندر کوئی کچھ کیا ہوئے کوئی کچھ کر کے سرخ رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے دیکھیں دادہ کریں اور عجیب و غریب قسم کی گھوٹے والی پگڑیاں اور گھونے اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں اور عورتوں کا بھی یہ حال ہے اگر برگا بھی ہے تو عجیب و غریب گھوٹے لگے ہیں اس کے اوپر چست ہیں یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالی نے قبول نہیں کرنی ہے اللہ سے ڈھر جائیں گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے جو میں نے شروع میں صحیح مسلم کی حدیث بیان کی اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں زلط کا لباس پہنایا جائے گا اسی کانٹیکس میں سنو ابی دعود میں ایک حدیث ہے مشکات میں 4347 ہے کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا اللہ تعالی قیامت والا دن اس کو اسی میں سے اٹھائے گا اگر کوئی بے پردہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا بے پردہ عورتوں کے جو ایکٹیوٹیز ہیں غلط ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے ہے وہ بھرکے کے اندر ہے عورت وہ اسی میں شامل ہوگی بلکہ اب یہ جتنی برے کام کرنے والی عورتیں ہیں انہوں نے برکے پہن دی ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جن نے برکے علیاں کر دیاں ہیں تو انہوں نہیں پتا دلدہ پردہ ہوندہ ہے دیکھو اس سے آپ میں بھی کوئی جواب دیتا ہوں آپ وہ برکے والی بن جائیں جو یہ نہیں کرتی لور جانے تھا راہ پہ دست دیو قرائے بھی دیو نا آپ وہ بن کے بتائیں داڑی والے بڑے دیکھے ہیں تو میرے بھائی آپ داڑی رکھے پریکٹسی مسلمان بن کے بتائیں سارے داڑی والے کیا ایسے ہوتے ہیں کہ ساری برکہ نکاف کرنے والی عورتیں جو بےہدہ ہی ہوتی ہیں ناؤدہ بللہ یہ اہمی دل بیمان اور رجتہ ڈے اور یہ اصل میں سنت کا مزاک وڑا رہے ہوتے ہیں جس قوم سے مشابیت کریں گے اس سے مراد پرٹیکلر یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم معاشرے کی اقدار کو اپنانا جو ان کی ریلیجس اقدار ہوں تو وہ کیامل دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس سے مراد پینٹ شرٹ پہننے سے یہ نہیں ہے کہ گوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا نہ پینٹ شرٹ جو ہے وہ غیر اسلامی لباس ہے ٹائی بھی غیر اسلامی نہیں ہے نہ یہ سلیپ کا نشان ہے ورنہ ویٹیکن سیٹی کے پاپ نے پہنی ہوتی ڈاکٹر زاکر نیک پر لوگ اتراز کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں ٹائی پہنی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طریقے سے اگر برکے کے گون کے اندر کسی لڑکی نے بھی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تو اس کے اندر حرج نہیں لوگوں کے سامنے نہ ہو گون کے اندر ہو کوئی حرج نہیں ہے مشابہت یہ ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا نشان اڈاکٹ کر لیں مثلا کوئی مسلمان عورت سندھور لگا لیتی ہے اب یہ نشان ہے مشابہت ریلیجن کی ہندویزم کی یہ کیامل دن پھر اس کے ساتھ اٹھے گی کوئی مرد سلیب لٹکا لیتا ہے اپنے گلے میں یہ ہے مشابہت ورنہ یہ مولوی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مشابہت پینٹ شرٹ میں آگے ان کی ساری مشابہت گھوز جاتی ہے کہ انہوں پچھا مولویوڑے چھتر موبائل تو ہی چکے مریدہ گلو پیسے لوٹر لوٹکے چندوں کے پیسوں سے پیس تیس تیس چالیس چالیس ہزار کے موبائل اٹھائیں میں مجھے تو لوگ فون کرتے ہیں اور پتہ نہیں جی آئی فون سکس آپ کے لیے بجوار ہے میں کہنا میری آخرت برباد کر لگے ہو جناب آندہ فون بھی نہ کرو منو کتنے لوگ آفرز لگا رہے ہیں کیامرا بجوار نہیں بھائی اللہ کے بندو ہم کوئی یہ اس کے لیے چندہ مجھے اب اس دعوت کے کام میں اندازہ ہوا ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں تو ہم کروڑا روپے جمع کر سکتے ہیں لوگ سے لے کے بغیر مانگے ان کو تو ملے کے لوگ نہیں جانتے ہمیں تو الحمدلہ پوری دنیا کے سارے بریازموں میں لوگ سنتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری بھی بتاروں آن قریب ہمارے یہ ویڈیو لیکچرز انگلیش ڈبنگ اور انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس پر ہم نے ورکنگ شروع کر دیئے انشاءاللہ پھر یہ رئی سے ہی قصر بھی نکل جائے گی پھر آپ دیکھیں یہ جو مشہور مشہور مبلغین ہیں ان کا پھر معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی دے ہم لوگ کوئی ترقی کے لیے یا پیسے ہتیانے کے لیے کام نہیں کر رہے تو یہ جو مشابعت ہے موبائل فون گوروں کے اٹھا ہے کوئی مشابعت مولوی کو نظر نہیں آ رہی مولوی جس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے ڈشکرے بدماش قسم کے جو باڈی گارڈ ہیں انہوں نے بڑی بڑی کلاشن کوفیں ہیں ان میں کوئی مشابعت نظر نہیں آ رہی پینٹ میں آگے مشابعت نظر آ جاتی ہے وہ ہے ریلیجس مشابعت وہ منع ہوگی باقی مشابعت جو ہے ظاہر ہے سارے معاملات میں وہ چل رہی ہے اس کو تو آوائیڈ کیے ہی نہیں جا سکتا بھل اس میں یہ اتیاد کریں کہ سکن ٹائٹ نہ ہو جسم نہ نمائی ہو اور باریک بھی نہ ہو